موسیقی 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 کیمرے کیلئے بات نہ کریں کہ یہ کیمرہ ایک ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے اور وہ ٹی وی سکرین کوئی صاحب دیکھ رہے ہیں اور وہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے نہیں بلکہ اس ٹی وی سکرین کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں اس کو دیکھا کریں پہلے وہ ہے پرائیورٹی اس کو دیں ترجیح اس کو دیں کہ وہ اللہ آپ کی بات کو کیسے سن رہا ہے اب میں آتا ہوں اس بات کی تمہیر میں نے بانڈی اس تمہیر کے بعد میں نیچے آتا ہوں اور اصل بات بیارہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پارٹیوں میں تو جمہوریت اس لئے نہیں ہے اس ملک میں تو جمہوریت اس لئے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کھینچ رہی ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی ہے یار اسٹیبلشمنٹ نے تمہاری پارٹیوں کے اندرونی الیکشن میں کیا کسی اپنے نومائندے کو بٹھایا ہوتا ہے جو آپ کے نومینیشن پیپر سائن کر رہا ہوتا ہے یا جب آپ کے عوضے داروں کو بوٹ دے رہا ہوتا ہے یا جس وقت آپ کی نومینیشن ہوتی ہے اور آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو کیا وہ جی ایچ کیو سے آتا ہے یا وہ کسی اور دفتر سے آتا ہے میرے خیال میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کم از کم میرے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوا مجھے تو پارٹی لیڈر نے ٹکٹ دیا تھا آپ کو بھی ایسے ہی ہوا ہے تو آپ اپنی پارٹیوں میں تو پہلے جمہوریت لائیں تاکہ آپ کو پتر چلے کہ جمہوریت کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ یہ آہ دعویٰ کریں کہ آپ اس ملک میں جمہوریت کے لمبردار بن کر اس نظام کو چینج کریں گے اس کانٹیکس میں میں ایک اور ایمپورٹن جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس پہ میرے خیال میں سب گفور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو پرپیچولائزیشن آف آر سلف انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ انڈیویجیل انٹرسٹ کے لیے یا گروپ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو عوام کے انٹرسٹ کے پرپیچولائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اوبرال ایک منافقت کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے پورے ملک میں ہو جاتی ہے لیڈران جب منافق ہو جائیں تو عوام بھی ایسی سوچتی ہے اور وہ بھی پھر اسی طرح انداز میں سوچتے ہیں وہ بھی وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں آپ اس لیے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ گلا کرتے ہیں کہ جی ملک نظام خراب ہے اس تناظر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر بڑی بات ہوتی ہے اور ایک عجیب سی رویہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو جمہوری ہیں لیکن ہماری رویوں میں قطعیت اور حتمیت کا ایک انصر آ چکا ہے ہم جب بیعت کرتے ہیں تم سمجھتے ہیں کہ میرے موسیج یہ نعوذ باللہ وہی کے الفاظ ہیں اور اس میں زبر اور زیر کی کسی دیکریٹک کی تبدیل کے گنجاش نہیں ہے یہ جو رویہ ہے یہ جمہوری رویہ سرے سے ہے ہی نہیں اس لیے جب آپ اس رویہ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو جمہوریت کو سائٹ پر رکھ دینا چاہئے کہ جمہوریت کی بات نہ کریں میں اس کنٹیکسٹ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے موضوع پر یہاں پر اٹھاری ترمیم پر بڑی بات ہو رہی ہے اٹھاری ترمیم کا نام لیں تو یوں لگتے جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا کوئی شوٹ لگا بات یہ اٹھاری ترمیم کس نے پاس کیا تھا امریکہ کے سینٹ نے یا کانگریس نے تو نہیں پاس کیا تھا آپ لوگوں نے پاس کی اب اس اٹھاری ترمیم کو جب آپ نے پاس کی تو آپ نے ایک پرانے نظام کی خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سپوزیڈلی آپ نے اٹھاری ترمیم کو پاس کی اور آپ نے یہ قوم کو اندیع دیا مبارک بات کی کہ آپ نے اٹھاری ترمیم کے نتیجے میں قوم کو بہت بڑا توفہ دے دیا اوکے گوڈ بہت اچھا توفہ تھا مبارک ہو آپ کو لیکن دو ہزار دس سے لے کر آج تک دو ہزار بیس آ گیا ہے اس طفے کا قوم کو فائدہ کیا ملا کیا آج قوم سے بھوک کا خاتمہ ہو گیا ہے کیا آج افلاس کا خاتمہ ہو چکا ہے کیا اس ملک میں ایک جمہوری نظام آ چکا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ڈاؤنورز ٹرنڈ پہ جا رہے ہیں راد اور دن کے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہوں اب بات آتی ہے این ایف سی اوارڈ پہ کچھ عرصہ پہلے یہاں بات ہے اس ہاؤس میں بھی کچھ دن پہلے عباسی صاحب نے بھی بات کی ابھی ستارہ آیاز نے بھی بات کی باقی لوگوں نے بھی بات کی یہ این ایف سی اوارڈ کے بارے میں ہزار تھوڑی سی اپنی دو منٹ آپ کی لوں گا ملک چیئرمن صاحب اس امپورٹنٹ کیونکہ میں اس پہ اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا آرٹیکل ون سکس زیرو کلاس تری اے میں کہ سوبوں کو ہمیشہ ایوارڈ جو ہے جو دیا جائے گا وہ کبھی بھی پچھل ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا حبیر محمد شاہی صاحب سنے اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک ایک اور رولنگ آئی چیئرمن صاحب سابقہ چیئرمن سینٹ جو تھے انہیں ایک رولنگ دی انہیں کہا کہ اگر پانچ سال تک این ایف سی ایوارڈ جو ہے پانچ سال کے بعد کمیشن نہیں بنتا اور ایوارڈ نہیں دی جاتا سوبوں کو تو اٹومیٹکلی جو پچھلے ایوارڈ ہے اس سے ایک پرسنٹ زیادہ ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی بات پھر میں اس ان قرآنی قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کروں گا یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں آپ کے آئین کا نام اسٹارٹ ابجیکٹیو ریزولوشن آرٹیکل ٹو اے آپ کی شروع ہوتی ہے اسلام قرآن اور سنہ سے لیکن جب آپ قوانین بناتے ہیں تو وہاں قرآن اور سنہ کو سائیڈ پر رکھے اپنے مفادات کی طرف چلے گاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسلام نے کبھی بھی مساویانہ تقسیم کی بات کی ہے کبھی بھی نہیں کی ایکوالیٹی وسائل کے بسکرپوشن میں ایسی کوئی بات نہیں اہلیت اور ضرورت کے مطابق بات کی گئی ہے جس جو اہل ہے جس کو پیسے دیا جائیں اور وہ جس کو ضرورت ہے اس کو دیا جائیں اگر مساویانہ تقسیم کی بات ہوتی تو آپ کو کہا جاتا کہ زکاة سب لوگوں میں برابر تقسیم کرو نہیں زکاة اس میں تقسیم کی جاتی ہے جو کہ اس کا اہل ہے اسی طرح حکومتی وسائل بھی ہیں اگر حکومتی وسائل میں آپ ریشنلائز کرنے کی بجائے اس کو ایک کٹ آف سٹینڈر کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دیں کسی کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو دیں اور جس کو ضرورت ہے اس کو بھی اتنی برابر دیں چاہے اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہو اس کانٹیکسٹ کو میں اس لئے الابوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ایک سٹریٹ جیکٹ اپروچ کے ساتھ بات کی گئی ہے اس چیز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اس پر براب کرنے کی ضرورت ہے اس کو کہہ دیا گیا کوئی خدا نہ خواستہ ہم کسی قرآن کی صورت میں یا قرآن کی کسی آیت میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں وہ آئین جو آپ نے بنایا لیکن آپ ہی کی کمزوریوں کی وجہ سے آپ ہی کی نا اہلیوں کی وجہ سے آپ ہی کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ آئین بار بار پر مہتا ہوا آپ بڑے آرام سے فوج پر انظام لگا دیتے ہیں آپ بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ پر نظام لگا دیتے ہیں کہ ہر کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جان کے دیکھا کرو کیا آپ کے روئی جمہوری ہیں کیا آپ نے اس نظام کو جمہوریت دی کیا آپ نے اس عوام کو جمہوریت سوچ دی کبھی بھی نہیں تقریروں کی حد تک بہت دیئے لیکن تقریروں کی حد تک تو قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بہت اچھی باتیں آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی باتیں آپ کو کیے کبھی اس پر عمل کیا ہے عمل کیا ہوتا تو آپ ہر جگہ تم پٹ نہ رہے ہوتے جس دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھو زمین پر ریٹے ہوئے اور تمہاری اوپر چدرل تمہاری کی جا رہی ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں اور پھر سے بڑی شرم مجھے سکتا ہوتی ہے جب میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں جب ہم اپنے لیڈروں کو دیکھتا ہوں اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے دے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دینے کی بجائے تمہارے موں پر چھٹے کیوں نہ مارے تم اس قابل ہو کے تمہاری دعائیں قبول کی جائیں تم اس قابل ہو کے تمہیں عزت دی جائیں یہی وہ رویہ ہیں جو بین الاقوامی طور پر بھی تمہارے ہیں یہی وہ رویہ ہیں جو تمہارے قوم میں بھی ہیں اب صوبوں کے بارے میں کیا دیا جاتا ہے کہ ان کو برابر کی تقسیم دیں مجھے یہ بتائیں کیا ان صوبوں نے اپنے نظام کو درست کیا کیا انہوں نے اپنے صحت کی فیسلیٹس کو درست کیا کیا انہوں نے اپنی سوشل ویلزر کو درست کیا تعلیم کا کیا حال ہے لوگ جو ہیں سکولوں میں انہوں نے اپنے گائیں اور بھیسے باندھی ہوئی ہیں بکریوں باندھی ہوئی ہیں بدماشوں نے وہاں ٹیرے بنائے ہوئے ہیں آپ کے سکولوں میں گروس سکول ہیں کس چیئے امریز آپ کے اسپتالوں میں مر رہے ہیں سسکسسکے مر رہے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ پشتے تیس چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے اب بات یہ چرمین صاحب میں بات کیوں کہ یہ ساری بات کرنے کی وجہ کیا تھی بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیچ کر اپنے گریبانوں میں جھانکے خدا کے لیے جس قوم کے لیے آپ آئے ہیں جس عوام کے نمائندے بن کر آپ آئے ہیں اس عوام کے حقوق کے لیے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں اپنے پارٹی لیڈر سے نہ پوچھیں اس کی طرف نہ دیکھیں اس نے بہت بڑے بڑے محل بنائے ہوئے کوئی کہاں بیٹھا ہوئے کوئی کہاں بیٹھا ہوئے واللہ اس کو غربت کے ہجے بھی نہیں آتے ہوں گے آپ وہ بھول چکا ہوگا غریب وہ ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ انہیں ایمانوں میں بیٹھیں اس کا کچھ خیال کریں اس کے حقوق کی بات کریں اور نظام میں نظام میں ان اصلاحات کی بات کریں جو کسی لیڈر کے فائدے کی نہ ہو جو عوام کے فائدے کی ہو کیونکہ اس سے آپ کو بھی عزت میں ملے گی آپ کے انڈائرنی والی نظام کو بھی عزت بھی ملے گی تحفظ بھی ملے گا اب ایک سمپل سی بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں بڑی مہربانی میں بات ختم کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل ون سکسٹی تھری اے ہے آئین کا نیشنل فیننس کمیشن کے ایوارڈ کا طریقہ کار اس پہ بات کریں آئیں بات کریں دلائل دیں اس میں کیا کمزوری ہے اس میں کیا پرابلم ہے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا صحیح طریقے سے اس پیرٹ کے مطابق کس بندے نے آپ کا ہاتھ رکا ہوا تھا کہ آپ صوبوں کو وسائل دیں ان کی کپیسٹی بھی بنائیں اہلیت وسائل اسی کو دیے جاتے ہیں چیرمین صاحب جب آپ کا بچہ دس سال کا ہوتا ہے آپ اس کو گھاری نہیں لے کے دیتے اس کو آپ سائیکل لے کے دیتے ہیں وہ سائیکل چلاتا ہے کیونکہ اس کے اہلیت سائیکل کی ہوتی ہے جب اس کو آپ بی ایم ڈبلیو گاڑی دیں گے وہ جا کر کسی دیوار میں مار دے گا اس لئے آپ صوبوں کی اہلیت صوبوں کی اہلیت کس نے بڑھانی تھی کیا مرکزی وزیر نے جا کر بنانی تھی کیا وزیراعظم نے جا کر ان کی کپیسٹی بڑھانی تھی صوبوں کی اہلیت اس نے بنانی تھی جو صوبے کا اکبران ہے جو پارٹی صوبے میں آپ کپیسٹی ڈیولپ کرے میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں یہاں پر کئی اسے ممبران بیٹھے ہوئے جو ان کمیٹیوں کے ممبرز ہیں جن کمیٹیوں میں بار بار ہم نے کچھ ایشیوز اٹھائے سٹینڈن کمیٹیز میں مثلا میں آپ کو دو کمیٹیز کی مثال دیتا ہوں محولیات کی کمیٹی انوانمنٹ کی کمیٹی کلانٹ چینج کی کمیٹی اس میں چرمی صاحب بار بار بات ہوئی کہ صبح میں محولیات کا یہ مسئلہ کیوں ہے یہ لاہر میں بھی کچھ عرصہ پہلے سموگ کا مسئلہ تھا اس سے پہلے یہ جو چرم لیبر کے مسئلے ہیں اس کے علاوہ اور بیتہاشہ پولوشن اور مختلف قسم کے مسئلے ہیں مجھے یہ بتائیں جب ان سے بات ہوتی تھی صبحوں کے آفیسرز کو ہم بولاتے تھے پولیس کو یا انوانمنٹ والوں کو چرم پروٹیکشن والوں کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو صلیت نہیں ہے ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے مجھے آج بھی یاد ہے بلوچستان کے اس ڈائریکٹر کا اس کا اجلاس اور اس میں میرے کئی ساتھی شاید یہاں پہ حال میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت موجود تھے اس نے کہا ہمیں ہمیں تو چائلڈ کمیشن بنانے کا قانون تو ہم نے پاس کر لیا ہے لیکن ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ایک سیکشن آفیسر کو وہاں بٹھایا گیا تھا اور ایک ڈائریکٹر تھا اور وہ کہتا ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے تو یو این نے یونائیٹیو نیشنل جیولپن پروگرام کے تحت ان کو فنڈ کیا یعنی وہ پیسے جو مرکز سے بھی وہاں سوپوں میں گئے وہ علب اس کے علاوہ یو این سے فنڈنگ لی کہ آپ آئیں بیٹھے اور ہماری ہماری کیپیسٹی بیلڈنگ کریں تاکہ ہم ان قوانین کو امپلیمنٹ کر سکیں لیکن ہوا کیا اب بھی تک کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح ماحولیات کی بات آتی ہے ماحولیات کی بات آتی ہے اس میں بھی وسائل لے جاتے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا اب مجھے صرف سوال یہ کرنا ہے کہ اگر فیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن پہ ہم کنوینشن آنڈا رائٹس آنڈا چائلڈ کے سگنٹری ہیں ہم انٹرنیشنل انوارنمنٹل لاؤ پر کئی کنوینشن کے ایک نہیں کئی کنوینشن کے سگنٹری ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پر عمل درامت کروائیں حکومت پاکستان کی طرف سے کون جاتا ہے فیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے صوبہ اپنا نمائندہ نہیں بیجتا لیکن ایملیمنٹیشن جو ہے وہ صوبہ کی ہے اب فیننشل آبلگیشن انٹرنیشنل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے ذمہ داری اور جواب اس نے دینا ہے بین الاقوامی فورم پہ لیکن کام جو ہے وہ صوبوں کے ذمہ ہے اور صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے تو سر یہ جو طریقہ کار ہے یہ ریشنل طریقہ کار نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے لیکن اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے صرف درانے سے نہیں ہوتا کہ جی اب مجھے پتے اب کیا ہوگا میں نے یہ بات کی میرے بعد شاید کچھ ساتھی بات کریں گے کچھ لوگوں کی لائٹیں مجھے بھی نہیں آن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ بات کریں گے یہ کیا کہیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے یہ تو فوج کی بات کر رہا ہے یہ تو ان کا عدمی ہے اوہ یار فوج کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے ان عوام کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ نے جا کے حلقوں میں جواب دینے ہیں آپ capacity develop کروائیں آپ کی capacity نہیں ہے نہیں عثمان کھاکر کا لائٹ ابھی تک نہیں جانا نہیں عثمان کھاکر تو میرے بھائی ہیں لیکن باقیوں نے آن کی ہیں مجھے روبینہ کا لائٹ کی لگے اچھا میں ایک میٹے ایک میٹے آپ بات میں بات کریں میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں سر بات یہ ہے چیئرمن صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جمہوری سوچ اپنائیں اور جمہوری سوچ یہ ہے کہ اپنی مرضی اور موڑ کے خلاف بھی بات کو سنا کریں وہ سن لیا کریں اور اس کو فرنڈلی انداز میں لیا کریں میں کوئی راہ کا ایجنٹ نہیں ہوں نہ میں کوئی موساد کا ایجنٹ ہوں میں بھی اسی ہی پاکستانی ہوں ادھر سے ادھر ہی پیدا ہوں ادھر ہی میں مروں گا ادھر ہی سخات میں دفنوں گا میں بھی اتنا ہی حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے مسائل کو اپنے انداز میں بیان کروں یہ میرا انداز ہے میں نے کہہ دیا آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن غصے نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ بلاول بٹو زرداری صاحب کو سنانے کے لیے یا کسی اور صاحب کو سنانے کے لیے اب آپ یہاں تقریر کریں خدا کے لیے اس غریب کی تقریر کریں اس غریب کو مطمئن کریں جو آدھر ہی آپ کی حکومتوں میں رول رہا ہے جو آدھر ہی سفیل ہو رہا ہے جو آدھر ہی خودکشیاں کر رہا ہے اور چہمین صاحب آخری بات کروں گا بس اب اب آخری ہونے چاہیے ساری ایک کرپشن کا مسئلہ جو ہے اس دن آزم سواتی صاحب نے ایف بی آر کے حوالے سے کوئی باتیں کی تھی کرپشن کا بہت زیادہ میگا کرپشن کی بات کی تھی میری آپ سے یہ ریکسٹ ایچ میں صاحب حکومت اور حکومت کے وزراء بھی یہاں بیٹھیں میں ان سے بھی بہت مہدبانہ ریکسٹ کرتا ہوں کہ اس کا کاغنیزنس لیں اس کا نوٹس لیں اور وہ ادارے جو کرپشن کے لیے باہت کرتے ہیں نیشل اکاؤنٹی بیورو ہے ان ایشیوز کا نوٹس لیں تاکہ یہ جو ایشیوز ہیں ان پر عوام کو بھی اتمنان ہو اور آپ کو بھی کم از کم کل عوام کو مو دکھانے کی جو صلاحیت اور اہلیت ہے وہ آپ کو بھی زیادہ ہو جائے Thank you very much Thank you